قدر کرنے والے حضرت علیہ شہید ہوئے اور گر پڑے ایک آدمی جا رہا تھا ابھی دم نہیں نکلا ہے اس سے کہا یہاں ہو وہ آیا کہا کس لشکر کے ہو کہا علی کے لشکر کے جلدی ہاتھ لاؤ جلدی ہاتھ لاؤ میں تمہارے ہاتھ پر علی کے لیے بیعت کرتا ہوں حضرت علی کے لیے ان کے لشکر کے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بغیر میری بیعت کے علی کو بھیجنا گوارہ نہیں کیا اس لیے انہوں نے میرے لیے بیعت کی بے شک حضرت علی حضرت معاویہ کے مقابلے پر اور جنگ جمل میں یہ تمام لڑائیاں غلط فہنی پر مبنی ہیں اور حضرت علی حق پر ہیں لیکن ذرہ برابر بھی کسی صحابی کی فضیلت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہر صحابی اپنی جگہ پر حجت ہے ابن جرموت حضرت علی کے پاس آیا اور آکے کہنے لگا سننے کے لائق بات میں نے آپ کے دشمن کو مار ڈالا کہا کون دشمن کون دشمن کہا زبیر کو مار ڈالا کہا اچھا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تُو جہنم میں جائے کہا واہ یہ کیا ہوا ہم نے تو آپ کے دشمن کو مارا اور آپ جہنمی کہہ رہے ہیں فرمایا نہیں مجھے اللہ کے آخری پیغمبر نے بتایا تھا اے علی میری پھپی کے بیٹے میرے پھپی ذات بھائی کے قتل کرنے والے کو تم جہنمی بتانا جب یہ سنا اس نے تو زہر کھا لیا حضرت علی نے کہا اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کیا کیوں فرمایا میرے آقا کی بشارت سچی ہوئی میں نے اپنے ہاتھ سے دیکھا یہ بے ایمان زہر کھا کے جہنم میں گیا یہ سننے کے لائق بات ایک طرف حضرت زبیر یا حضرت علیہ کھڑے ہوئے سامنے حضرت علی آ رہے ہیں حضرت علی نہ تلوار ہاتھ میں نہ تیر ہاتھ میں نہ بھالا نہ خنجر نہ برچھی کچھ نہیں یوں ہی چلے آ رہے ہیں کہا کیا ہے کس سے لڑائی ہوگی نہ نہیں یہ مجھے کہا مارے ہیں کیوں میرا قاتل تو جہنمی ہے آقا نے ان کو جنتی بتایا ہے یہ مجھے نہیں ماریں گے چپ چاپ حضرت تلہہ یا حضرت زبیر جو بھی ہیں چپ چاپ واپس جا رہے ہیں لوگوں نے کہا ڈر گئے علی سے ڈر گئے فرمایا اخترت العار علی النار مجھے آر گوارہ ہے مگر نار گوارہ نہیں جہنم گوارہ نہیں یہ تو حال ہے لڑائی کا حضرت تلہہ تلہہ کی لاش پڑی ہوئی ہے حضرت علی بیٹے ہوئی ہے تم تو جھوٹ بات کہتے ہو غلط بات کہتے ہو کہ حسین کو رونے کے لئے لوگ جمع ہوئے نہیں علی بیٹے ہوئے ہیں تلہہ کی لاش پڑی ہوئی ہے بنا کر دند خوش رسمے بخاک و خون غلطی دند خدا رحمت کلد ای آشقان پاک تین اترا حضرت علی حضرت تلہہ کے ہاتھ جو خاک اور خون میں اٹے ہوئے ہیں ان کو اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں اپنی آگ کے پاس لگا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ حَادَا بِعِشْرِينَ سَنَةً کاش میں آج سے بیس برس پہلے دنیا سے چلا جاتا تلہہ تمہاری یہ حالت نہ دیکھتا اور ہاتھوں کو چومتے یہی تو وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے تیروں کو روکا ہے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یہی تو وہ ہاتھ ہیں جو جنگ اب احد میں ڈھال بنے ہیں حضور کے اور یہ کہہ کے ہاتھوں کو سینے سے لگا رہے ہیں سچ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ان محبتوں کے باوجود حضرت معاویہ کو الگ کھلا کر دینا اور تان و تشنی کے تیر چلانا مسلمانوں کے لیے زیب دیتا مسلمانوں کے لائق ہے کہ مسلمان ان کو مجرموں کے کٹہرے میں کھلا کریں سن لو بے شک حضرت علی سابقین اولین میں سے ان کا مرتبہ حضرت عثمان کے بعد مسلم لیکن ہم تلہا و زبیر کی ہڈیوں کو چور چور کر کے حضرت معاویہ کی ہڈیوں کو چور چور کر کے حضرت عائشہ کے دامن افت کو خاک میں ملا کر کے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم علی کی محبت کا محل تعمیر کریں حضرت علی اپنی جگہ پر محترم اور یہ سارے اصحاب اپنی جگہ محترم حضرت علی سے منقول انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم کیا سمجھ رہے ہو معاویہ تلہا زبیر یہ سب ہمارے اپنے ہیں اخواننا بغو علینا یہ سب ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ایک موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے ان کے مقتول بھی جنت میں میرے مقتول بھی جنت میں کہا کیسے کہ دنیا کی قدورت نکال لی جائے گی قرآن کے آیت پڑھتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمْ مُتَقَابِلِينَ دنیا کی قدورت دور کر دی جائے گی یہ حالات پیدا ہوئے بہت سارے صحابہ اکرام نے کہا ہم نہ علی کی طرف سے لڑیں گے نہ معاویہ کی طرف سے لڑیں گے ان کو قائدین کہا جاتا ہے یہ ساری وہ حقیقتیں جو صحیح روایات سے ہم تک پہنچی ہے اور یہاں اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ بیان کی جا چکی پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن ابن علی حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن ابن علی انہوں نے کہا تھا آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلح کا باعث بنے گا حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو امیر تسلیم کیا خلیفہ مانا اور ان کی خلافت کو تسلیم کر کے سارے جھگڑوں کو نیست نابود کیا لیکن جھگلالو باز نہیں آتے جو انصر حضرت عثمان کی شہادت میں کار فرما تھا وہی انصر حضرت علی کی شہادت میں آگے آگے رہا اور انہی لوگوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھ کر کے بلوایا اور میدان کربلا میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جی ہاں آپ اپنے جرم کو اپنے آسووں سے مٹانا چاہتے یہاں ایک صاحب نے آکے مجھ سے شکایت کی ابھی چوتہ پانچوہ دن انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں بھئی ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے رونے سے منع کرتے ہیں ہم تو کوئی قدغن نہیں لگاتے ہیں آپ روئے نہ روئے ہسیں بولیں چپ رہیں ہماری جوتے کی ٹھوکر سے ہم کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہم آپ کو نہیں منع کرتے پھر اس کی دلیل بھی دے دی کیا کہا کہ دیکھو بھئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے نہیں روتا ہے تو اسے رولایا جاتا ہے جی ہاں ہمارے ہاں بچہ ننگا بھی پیدا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو ننگا ہوتا ہے آپ کے ہاں ابا و قبع پہن کے پیدا ہوتا ہوگا ہمارے ہاں تو ننگا ہی پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں بچہ بغیر دات کا ہوتا ہے آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہوگا اس کے دات ہوتے ہوں گے لہذا آپ بچے کو اگر میعار بنا رہے ہیں تو بچہ جو ہے وہ روتا ہے مگر بولتا نہیں ہے لہذا آپ اپنے بول بھی بند کیجئے اور رونا شروع کیجئے اس کی آگے اسی لئے تو رولایا جاتا ہے ورنہ اگر مو سے بولے تو کیا کہے ممہ کی پیٹ سے تے دنوں رہ کے آ رہے ہیں ہم خیریت سے آئے ہیں آپ لوگ مطمئن رہیے ہم زندہ ہیں وہ اپنی زندگی کا ثبوت رو کر کے پیش کرتا ہے اسے رو نہیں آتا ہے آپ کا یہ ہاں کہتے ہیں تمام باتوں پر چھو فالتو بات کرتے ہیں رونا رولانا ہم تو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ کشف الغمہ فی معرفت الہمہ میں لکھا ہوا کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہو الجنہ جو روئے یا رولائے یا رونی صورت بنائے اس کے لئے جنہ بہرحال حضرت حسین کو بلائے کہ ایسا مقام آیا حضرت حسین نے کہا کہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید کر دئیے گئے ہیں اب حالات ایسے ہیں بھئی میں حجاز واپس جا رہا ہوں مجھے واپس جانے دو چلو چند شرطیں رکھتے ایک شرطی ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اپنے معاملات کو خود تیہ کرلوں دوسری شرطی ہے کہ مجھے کسی سرحدی مقام پہ بھیج دیا جائے مجھے واپس چلا جانے دیا جائے کیا کہا کہ یہ تینوں شرطیں اس وقت میں امیرِ کوفہ نے تسلیم بھی کر لی لیکن بعض لوگ آئے کہ مسلم ابن عقیل کو لوگ جانتے نہیں تو دھوکے دھڑی میں ان کو شہید کر دیا گیا آپ چلیے ہم آپ کی عمارت کو مانیں گے حضرت حسین رضی اللہ اللہ کی قسم دھوکہ دے کے بلایا جائے اور دھوکہ دے کے کوفیوں نے مارا کہ یہ کوفیوں نے مارا تو شیعوں نے کہا مارا جی قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کسی کوفی کا شیعہ ہونا محتاج دلیل نہیں ہے جو کوئی کوفی ہے وہ زبردستی شیعہ ہے لہذا محتاج دلیل نہیں اب آپ بتائیے کہ کس نے بلایا حضرت حسین کو بلایا بلا کے بعد پھر بلانے کے بعد شہید کرنے کے بعد ساری دنیا میں یہ اعلان کرو کیسے اعلان ہو قبر پر بیٹھ کرو گھر میں ماتم کرو گریہ وزاری کرو اے اللہ کے بندوں رونا رولانا گریہ وزاری کرنا یہ کوئی عبادت کی بات نہیں ہے حضرت سیدنا حسین ہو یا ان سے پہلے اور شہدہ ہو امت کے تمام شہدہ زندہ ہے اللہ فرمارا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ ان کے بارے میں مت کہو جو اللہ کے راستے میں جان جنہوں نے دی ہے کہ وہ مردہ ہے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے حضرت زینب نے دیکھا کچھ لوگ حضرت حسین کی قبر پر بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم سے قصور ہو گیا آپ کے بھئیہ کو مات ڈالا وہ آئے ہیں پشیمہ لاش پر اب وہ آئے ہیں پشیمہ لاش پر اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے الزود پشیمہ کا پشیمہ ہونا حضرت حسین کی قبر پر بیٹھے رو رہے ہیں کہہے کے لئے رو رہے ہو کام نے مات ڈالا حضرت زہرب نے کہا اللہ تمہیں قیامت کی صبح تک رولاتا رہے اے شہیر ہوتے رہو آج رونا تمہارا مقدر بن گیا اور رونے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں اللہ پاک ہماری ہے اور آپ کی سب کی ہفاظت فرمائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی طریقہ کار سے ہم کو واقف کرائے اللہ پاک ہمارے 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 پا